سیری نام کے ہر ایک جنتہ ہمارے ویب سائٹ کے تمام لوگوں کو میرا پیار پہنچے انسان کوشش کرتا ہے امیر بننے کے لیے انسان منوس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا بھائیو بھائیو کتنا کوشش ہے بھائیو انسان کا امیر بننے کے لیے دھنی دھنی ہونے کے لیے وہ سیب ایک ہی راستہ دیکھی ہوئی ہے کہ جب ہم درکس وغیرہ شریع نام سے ایروپا کو ہم پہنچا دیں ہم دھنی ہو جائیں گے امیر ہو جائیں گے ہمارے جنتہ یہ سنے سا ہم کیوں آپ کو دینے جا رہا ہوں کیونکہ اکبار نے روزانہ یہ بات کو ذکر کرتا ہے جہاں جہاں انسان کے سریر ہے وہاں وہاں کوشش کیا جاتا ہے کہ وہاں پر رکھنے کے بعد درکس کو پہنچائے جاتے ہیں ایروپا کو کوئی اپنے پریٹ میں بار میں کوئی جوتا میں کوئی پیٹ میں کوئی لیلنے کے بعد ماخ میں کوئی سریر کے جہیں جگہا جگہا کہنے کھولا ہے وہاں گھوسیر گھوسیر کر کے اور ایک آدمی کلستوخس ایفر پر گرفتار ہوا جو پراماری بو سے آلوینہ اور سنت لوران اور اس کے بعد فرانکرائی کو روانہ ہونا چاہتے تھے یہ آدمی اپنے سریر میں سریر کے پیچ پیٹھے ٹیپ سے پلاک یعنی چپکا کر کے تین کلو خرام کوکائین من پلاک دری کلو خرام کوکائین آن لے خام پیچھے سے بان کر کے اور پلاک کر کے ٹیپ سے اور یہ تین کلو خرام کو یعنی لے کر کے یہ پہنچ گیا سٹوکس ایفر اور وہاں کنٹرول جو ہونے لگا وہاں پر یہ گرفتار ہو گیا ہے اسپیکٹر گلین فرنان چھم لوگ کو سنیسا دیا کہ یہاں پر ٹھرہ ٹھرہ کے لوگ کوکائین گھسیر گھسیر کر کے سریر میں جہاں جہاں ہول ہے گھسیر کر کے وہ جات ہے بھائیہ بیٹالانٹ یعنی امریکہ وہ جانا چاہتے ہیں نیدالان تاکہ وہ کوکائین وہاں پہنچ جائے کیونکہ وہاں پر سنگھنے کے لیے کتنی انتظار کر رہے ہیں یہ اپنے پیچھے کے پیچھے پلاک کرنے کے بعد چپکانے کے بعد یہ سوچے اب ہم امیر ہو جائیں گے جب ہم ایروپا کو پہنچ جائیں گے لیکن یہی سٹالکس ایفر پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے فرانک ریک نے ہی پہنچ پایا ہے اور ان کی سریر تین کیلو خرم چپکا کر کے اور یہ کوشش کیا پرڈیس جانے کے لیے اور یہ دھنی ہونا چاہتا تھا ہمارے سرینام کے سرکار بھی دھنی ہونے کے لیے بہت سے کھام کیا بھائیہ پہلے ہم لوگ سریر تین کو بہت بینی تون پھر سریر تین کو الکوہ کے بعد ہم کرے ہیں وہ بھی ہم لوگ کے چھوڑ کر کے چلا گیا سریر تین کو الکوہ بھی ہم لوگ کو سلام کرنے کے بعد وہ اپنا رشتہ پکل لیا یہاں سے چلا گیا لیکن سرینام میں ابھی بہت سے چلاک چلاک لوگ ہے جو سرینام کو بڑی اونچہ پر پہنچا سکتا ہے لیکن ہمارے سرینام میں پہلے جنوں کا دماغ دیا ہے پڑھو نے جنوں کا فرستانت دیا ہے اللہ نے ان کو پہلے کام کرنا چاہیے اپنا فرستانت سے سب لوگ کو پتا ہے کہ جب آپ سندری پہ جائیں گے تو وہاں اجر سانٹی ملتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں اس کو سی لیکا ویٹ کرسٹل کرسٹل اختخزانت سی لیکا ویٹ کرسٹل اختخزانت پیارے لوگ جب ہمارے دیس میں بوکشت نہیں ہے ہمارا دیس میں یعنی سیرال کو یعنی الین آرد یہ سب چیز نہ لے جا سکے پر ویس ویسے تمہیں پتا ہے کہ سونا اور پیو دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا لیکن اس وقت سی لیکن سرکار ملیارد ملیارد پیسہ کما سکتے ہیں دیس کے لیے سرنام کے جنتہ کے لیے اور وہ ہے ایکسپورٹ فن سی لیکا ویٹ کرسٹل اختخزانت یعنی اجرکہ سنتیا اجرکہ سنتیا کانادیس اندر نیمز اس وقت شرینام میں آئے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے کیونکہ یعنی واری اگلے سال جو آ رہا ہے شرینام سے کچھ لادن کچھ سانٹی یہاں سے اب پردیش کو جائے گا اب سرکار کو یہ سانٹی پر دھیار رکھنا چاہیے جس سے ہم لوگ کو فائدہ ہے بھئیہ جس سے اگر ہم لوگ کو شرال کو نہ ہے تو رونا پیٹنا کیوں چھو اتنا رونا پیٹنا ہوتا بھئیہ رات دن رات دن بھئیہ کہا گے امیر کان کہا گے الکوہ کہا پیسہ کہا جب ہم لوگ کے دیش میں خود اتنا سانتی ہے اور تی بی تی مینرلز یہ لوگ ایک سنگٹھن تیار کیا ہے سرینام میں اور یہ لوگ یہاں سے سب ایکسپورٹیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے یار باسس پر رنگ ڈری ملیارڈ امیریکان سو دولر اتنا پیسہ سرنام کما سکتا ہے جون فان دیک یہ بات بھی خود کہا ہے یار باسس پر سرنام سرینام سون آپ لوگ کنوہ کھول کر کے ڈری ملیارڈ پیسہ ایک سال میں آپ کما سکتے ہیں اگر اجھر کا سنتی آپ ایکسپورٹیر کرے گا جو اس وقت کنیدہ میں بہت جروری ہے ہم بات کرتے ہیں دو ملیارڈ تو تیمہ دری ملیارڈ پیلیار اگر آپ ٹھیک سے اس کو ارخانی سیر کریں گے نہ کی جب الکوہ چل گئے تو رات دین بھائیہ موری پکر کے ارے میہ ارے میہ ارے دیہ ارے دیہ ارے جائیہ ارے جائیہ ہم لوگ مر گئے لی یا پھلان یا دھماک یا کون کون جو جانے ایک عورت جس کا نام پھر روجہ کھاتون تھی پھر روجہ کھاتون ان کا خاوینج ایک دوسرا نچنیا کے ساتھ سمبند ہو گئی ان کا خاوینج ایک نچنیا کے ساتھ بھاگ گئی کنادہ اب پھر روجہ کھاتون اکیلے یہاں رہ گئی روج رونا رونا پیتنا اے میہ رے میہ دیہ رے دیہ ایک ہولاندر آیا نئی دلان سے بکرہ بکرہ پھر روجہ کو لے گئی نئی دلان اس رب پھر روجہ کھلی ہولانس بات کرتی ہے چسمہ لگاتی ہے اور جیسے سننے میں آئی سے پھر روجہ اس وقت راج کرتی ہے بکرہ کے ساتھ راج کرتی ہے نئی دلاند میں سمجھے نکاکی اب وہ بولے کہ ہم آج جو رونا پیتنا رہا دوئی بری جھٹھے ہمارا آسو برباد ہوئے وہ آسو ہم رکھتی ہے اپنے نوا کھاویند کے لیے بکرہ کے لیے جب ہم روئٹی تو بکرہ کے لیے نئی کے لیے جو خود ایک بچی کے نچانیاں کے لیے کر کے اور قنادہ بھاگ گئی تو پیارے پیارے لوگ ایک بچی نے ایک دفعے یہاں آ کر کہ کہا ایر سین میر ہے اسندہ دھنگ خیر کرنے اب یہی باتیہ ہم نہ بھولی یہی بات ابھی تک ہم نہ بھولی بھولے ایر سین میر ہے اسندہ دھنگ خیر کرنے سمجھے تو یہ سب بات آپ لوگ کو جانا چاہیے ایک سپورت ویچ سان اس کے بارے میں ہم لوگ کو سوچنا چاہیے ہمارے پیارے جنتہ سیوری نام کے تمام جنتہ روز آرہے نہیں تو ہوا تھے فرید دیرمی سترات اور ناسیلان کے کونے پر لگا گاڑی اگزم سے چھت رہا گئی چھت رہا گئی ہم تو کہکا بتائی دیکھے لیکن ہے جا آگے چل کر کے آگے چل کر کے ہم آپ جنتہ کے سامنے بات اور رکھنے جا رہا ہوں ایک اینن پہ یہاں رکھ ایک لونڈا اندرہ گانزی ویخ کے رسٹورانت میں کھانا کینے لکھ گئی ہے این نترک یار پی این تو جانے ہے کہ اس وقت نوجوان لوگ کو ٹریننگ ملا ہے رسٹوران کے کھانا کھانے کے لیے کیونکہ گھریں انہیں سمجھ نہیں ہے کھانے کے لیے انہیں رسٹوران جاگا چاہیے یہ گیا بس چل کر کے بیٹھا ہے کہ اب ملے گا تبلی داکو پہنچا اور داکو ان کو پکر کر کے دو داکو اور بندوق لے کر کے نکلی کھالی ہاں گئے تھے پیسٹول ان دونوں داکو کے ہاتھ میں ان کا پٹھمونی جس میں دو ہجار تھا اور جتنی سمان چوری کر سکا چوری کر کے بھاگ گیا یہ گیا رسطوران کھانا خریدنے کے لیے ایک کاکاتنی دھیان سے سنیے یہ کچھ گربر ہو رہا ہے پولیچی اپرات میں ایک پولیچی آخیان بے ویکنڈ میں اسے گرفتار کیا گیا ہے پولیچی دوارہ ایک پولیچی آخیان بے کو گرفتار کی گئی ہے پولیچی کے دوارہ کیونکہ یہ درخش ڈیل تیار کیا برازیلیان ان کے ساتھ دو حد دو سو گرام کوکائین بولچس جب یہ برازیلیان کے پاس ملا یہ سیپاہی اور یہ برازیلیان یا دو لوگ مل کر کچھ ڈیل بنایا کیونکہ یہ کوکائین کو بس لکھ کر آنٹی نرکوٹی خبریخاد تک پہنچانا چاہیے تھا جہاں نہیں پہنچا سیپاہی لوگ کو خبر ملا کہ یہ سیپاہی جو کام کیا اس دن وہ کوکائین جمع نہیں کیا نرکوٹی خبریخاد کے کانتور میں بس انہیں گرفتار کیا گیا اور یہ سیپاہی کو بند کر دی گئی ہے ارے بھائیہ پیارے پیارے لوگ پیارے پیارے لوگ سب لوگ اکبار میں یہی بات پڑھت ہیں روز یہاں پر دیکھو لوٹ مار یہاں پچور چندالی بھائی ایسے ایک ٹریکر لادن کے ساتھ سری چر کے شام کو لانگ تابی کی ساتھ بخبری علیت گیا سام سام لی 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 جنگل علیت گیا کا کا نبستیدر فرلوڈ کانترول بھائی ایسے ایسے بچ گیا ایسے کرکے جہاں دیکھو کھلی کھلی رو فرش رو فرش رو فرش یہ پندرہ سال کے بچی کو بھی کرسطل سترات میں اپنے کریوں میں کھان کر کے سخوگر تاس کہیں جا رہی تھی تاس میں تین سو ایسر دی موبیل تیلی فون بس جو بھائٹ سے دی اُس کچھ سری یعنی تاس شین کر کے وہاں سے بھاگ نکلا ہے چلاتے رہی لیکن دانکون کی تاس لے کر کے بھاگ گئی ہے اب ہم آپ کو کہ بتائی کیا کہ ایسر ایسر تماس تو ہاری ہی دی سو میں ہوئے ہے تو ہم بتائی تو کہ بتائی دکھ تو ہو رہی لیکن کہ سمجھ یوں اب دیکھو توریسٹن کو بھی سب روٹ لیا ہے توریسٹن کو دو دو توریسٹن کو ان کے میدان جا کر جہاں ان کا مکان ہے وہاں پر یہ جا کر کے یہ لوگ چوری کیا ہے ان تمام ان چوروں کو پاس فیش شروع پن تھا یہ دو توریسٹن کو ان کی اپارٹمند میں خوش کر کے ان کا سبھی سمان لوڑ کر کے چلا گیا ایک توریسٹ کے پاس رہا دری ہون ایس دی اور دوسرا کے پاس سات ہون در یہ دونوں دانکو نے چھین کر کے وہاں سے بھاگ نکلا ہے ایک اسپیکٹر فرم پولیچی جو آف دیل کپیتال دلکتن وہاں جو کام کرتا تھا بیفے کراتری کو اپنے پتنی سے بڑی جھگرہ کیا یہ باو جھگرہ کیا اپنے پتنی سے اپنے پتنی کو دھنکی دیا نکال اس پیسٹو گولی بھی چلایا پیسٹو دی کار کرکے گولی بھی چلایا ایک سپاہی نے کہا ہو سپاہی ان کے ساتھ مو ساتھ کو کرت ہے دیل سوا پن تا فورس کھین حال گر ان دار بھی ان سکھو لوس دا ان کی پتنی بچ گے لیکن بچ بچ تو گئیل بچاری لیکن ڈر گئیل ہے کہ ہو نہ ہو گی اب سے ہمارے سر پر گولی مار دیں نہ ہم اسی کے ہم نہ اسی کے بچ جا کر کے نالیس کی ہے کیونکہ یہ اسپیکٹر بھی اپنے پتنی کو گھونسا ماری سے بھی جا کر کے آنخ تک کی ہے اب یہ بات او پی سیت آگے اونسو کر کے اور فیصلہ کرے گا نہ تو یہ سب بات ہم آپ لوگ کے سامنے رکھیں ہیں پیارے پیارے لوگ اور یہ سب بات بڑی دکھ لگے ہے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب بات سون کر کے کہ کئی سے دوئی پرانی میں روز جھگر روز جھگر آم تو بتائی لکا کار اب ہم نہ سمجھ پائلا کہ سمجھانے کے لیے کوئی رہ گیا دیس میں یا کوئی نہیں رہ گیا ہے کہ ایسا معاملہ جو ہوئے تو لوگ کو جا کر سمجھانا چاہیے چورہ سی دعانیرز کے درجہ بڑھا ہے فیرن طاق دعانیرز یعنی کہ سیس اجنٹ اسپیکٹر آگے چل کر کے فیفتین ہوف فیریفکاتور دریئے درد فیریفکاتور توی در کلاس پھر اس کے بعد کومیس اسٹر کلاس اور آگے چل کر کے بھی پینشونیر دن کو بھی عزت دیا گیا ہے یہ کونخرس ہال میں ہوا ہے بیف ستائیس تاریخ جہاں مینیسر ہوف جران بھی موجود تھا یہ سا فینانسیر کنیچے دوان اسی گی حوض رات فیران پاکت دوان نیچ کو درد بڑھائی سر ہمارے پیارے پیارے لوگ برکپوند پولیچی ماں نہ گرونکن پولیچی ماں کہیے ایر ہاں پولیچی ماں بترکن بے فرکیش انخفال سیفاہی نہ جانے کیا کیا ریویل پاک پر چلا گیا پاکت پیارے الگوحول کردن تین تین دیژ من دین پینکنین او الحghال ان والدین عند مدیفون اطرحبہ برمائی پانسو پچاسmic نکم میکروگرام 550 ریبا ان کا ریبوز انترکلی آگے مالی دوچگی ماد ایک مکرہ گاری چوری ہوا اور سپاہی کھوشتے کھوشتے یا سب کوئی کھوشتے کھوشتے تھک گیا جب خبر منا پولیچی بیرو پر کہ اندھر کے توانوشترات ایک گاری شروب کیا گیا ہے جیسے سپاہی وہاں پہنچا تو وہی سپاہی گاری لیکن یہ سب گاری شروب کر کے اس میں کوئی آگ لگا دیا ہے تمہار تو بتا موسا یہ سب تماسہ جو ہوئے تو رہے دیس میں انسان درنے لگا ہم تو کہ اتنا بات بتائیلا گاری چوری کر کے شروب کر کے جھاگ لگا دیلیں سپاہی یہ بات آگے انجھے سپاہی کرے گا آپ جانے دو پرانی میں ہمیشہ کھوٹ کھٹ ہوتا ہے نکاکا کریے تو کھا کریو روز سنیو مرد عورت میں ایک کچھ ہی چاہتا نہیں ہوا اگر مرد کوئی عورت سے بات کر لیس تو گھر میں جھگرا اگر عورت کوئی مرد سے بات چیت کی تو بھائی جھگرا تو آپ پتا نہیں ہے کہ یہ جھگرا کئی سے سمارت ہوگی کئی سے بڑھ رکے گا دو پرانی میں ہوا جھگرا سرسور میں لے اس ہاتھ میں کٹلیس گئے دماد کے گھرے دماد کے گھرے گیا کٹلیس لے کر کے اور وہاں پر پوچھ پاس ہونے لگا هاں پرانی میں کٹلیس لے کٹلیس لے کٹلیس لے کٹلیس لے کٹلیس لگا سرسور گئے سرسور گئے لگ پوچھے تو کٹلیس لے گھرے یہ ہو تو گھر مر یہ ہو سرسور گئے پوچھے دماد سے کہ یہ سچ ہے کہ تو بیٹیا کے پچھلے ہے تو کٹلیس لے کٹلیس لے گئے اب کہاں ہو رہے ہیں کہ کٹلیس لے گیا تو دماد بھی چھوڑا لے کر کے باہر نکلتا یہ دلیچ ایک دفرکلاری فانس خون سون اب ان دونوں میں مار پید بھائے کٹلیس اور چھوڑا کے مار ہم تو سے بتائی کٹلیس اور چھوڑا کے مار دماد اور دماد اور کابل سرسور میں مار بھی ہے کیونکہ کہ سرسور کٹلیس لے کر گیا اور دماد چھوڑا لے کر کے سمجھے دے کھا کھا سرسور کدروی کیسے کٹل کھا اور گیا كیسے بوں گئے waardoorcot discover وہ ککوٹس ninthرسور جلس ویشن ویشبہ کٹلیس سمجھے دو study غرب دمر بھی چھوڑا لے ع exile دیشتريکہ بیدیس آخر سیسور اور دماغ میں بھر جھگڑا کیونکہ سیسور کو پتا چلا کہ دماغ بیٹیا کو مارتا ہے پیچتا ہے ہر ایک انسان کو حق بنتا پوچھنے کے لیے لیکن نہ کٹلیس لے کر کے جاؤں پوچھ پاس کرو اور یہ دیکھو آج ان کا انگوڑی دو حصہ کٹ کے نکر گیا ہے اور دماغ جیل میں ہے تو یہ سب چیز سے دکھ ہوتا ہے اے بھائیہ ایک بار ریسٹوران کے سامنے یہ ہے آنڈ آساف کی نسترات وہاں پر ایک میلیٹیر گولی چلایا ہے گولی چلایا ہے ایک میلیٹیر بار ریسٹوران جہاں ہے آساف کی نسترات پیارے لوگ جب صیفائی وہاں پہنچا لوگ نے تار کیا کہ ایک میلیٹیر گولی چلایا ہے پھوٹ پھار ڈالیس وہاں صیفائی پہنچا تبلے کیے وہاں سے نکل گیا لیکن پھر لوگ جا کر کے اسے میلیٹیر کو گرفتار کر لیا گیا وہ آدمی کہاں میلیٹیر ہے لیکن اس کے پاس لیشیتی معاصی بویس نہیں ہے اور میلیٹیر اور سیفائی میں ہیچہ تانی ہونے لگا وہ میلیٹیر سیفائی کے گھڑی توڑ کے گلا دیا یہ سب بات اندرسک ہوا اور میلیٹیر کے تس میں ایک پیسٹول ملا اور آخص خیف پترون یہ کہتا ہے میلیٹیر ہے میلیٹیر ہے میلیٹیر ہے اس لیے میلیٹیر کے حوالی یہ مقدمہ دے دیا گیا ہے اب آپ دیکھو آگے چل کر کے کیا ہو رہا ہے ایک کنتو ہے دریتا بیکیوی میں یا نیکی گرامان بونو فیلانتی در او کانس در او کانس در او کانس در موتیواریرز دریتا بیکی 8 en 9 oktober کو کنتو دلائیگا پر ماری بویسے منسس تواتھ گترال ایلڈیس پولا بیگل اور دفینسی کے رونی دن شاپ یہ سب وہاں اپستیت ہے سمجھے لے بھائیہ یہ بات ایسے ہے تو یہاں پر بھی اچھو ہے اور آپ تو جانا چھو کاکا دس تاریخ کو آج ہے آج تتا ہے دس تاریخ کو جبرجست اچھو ہے اور یہ جبرجست اچھو یعنی ناشنال فیسدہ ہے اور ہم لوگ یہ ناشنال فیسدہ بڑی سمار کے ساتھ ہم لوگ منائیں گے پیارے لوگ پالمنٹیوی میں بھی جا سکتے آپ لوگ اور ترہ ترہ کی جگہ پر ہمارے بھائیہ لوگ ہم لوگ کو خبر ملا ہے کہ فیحہ پی کا اساملید شہلندر گریہ سینگھ کے مرتی ہوئی ہے اس کا نام آج ہم پورا طور سے آپ کو کہیں گے کہ گریہ سینگھ کے اور نام ہے شہلندر مکیش ہیمن کمار گریہ سینگھ اس کا پورا نام ہے بہت جمانہ سے یہ ہنسو میں رہتا ہے میر شورف میں ان کا بدریش جو ہے بھی اور بہت سال بھی راپار میں وہ پروگرام کل اور آج کل شہلندر گریہ سینگھ بھی یہ پروگرام کیا ہے یہاں ساملید ریچ ہے کموینے کا مجھے خبر ملا ہے کہ ان کا مریتیو نئی جلالت نئی میخ میں ہوا ہے آنچہ تاریخ کو باست سال کی آئیے میں کلین زیستخیار شہلندر مکیش ہیمن کمار گریہ سیس کا نام ہے آپ جانتے ہیں کہ شکروار کو سات اور نو بجت سے سکھپ ہال کے مرتوارے میں نئی جلالت میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں فرائی داخ ممکن ہے ٹوالف اکٹو بنگا ہاں تسزیف انڈیخ سکھپ ہال کا مرتوارے میں ان کا لاش کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد لاش شہلی نام میں بھیجے جائے گا سری شہلندر جی اسمبلی لیت کے علاوہ جیسے آپ جانتے ہیں کچھ سال بھی سنگیت کے دنیا میں بھی تھا گانا بھی گاتے تھے اور گریہ سنگھ ایک کلاکار بھی تھا میں آج ان کا آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک اچھا دوست شہلندر مکیش ہیمن کمار گریہ سنگھ اسمبلی لیتین کا مریٹھی ہو گیا ہے موسیقی کرچلے ہم ویڈا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے ہوا لے وطن ساتھیوں کرچلے ہم ویڈا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے ہوا لے وطن ساتھیوں راہ قربانیوں کی نہ ویڈا دو ہو تم سجاتے ہی رہنا نہ یہ کافل ہے فتہ کا جس نے اس جس نے کے باندھ ہے زندگی موت سے مل رہی ہے گلے باندھ لو اپنے سر سے کفن ساتھیوں اب تمہارے ہوا لے وطن ساتھیوں کرچلے ہم ویڈا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے ہوا لے وطن ساتھیوں یہ پہے خام شیلندر مکیس حیمن کمار گریہ سے آپ لوگ کے لئے چھوڑ کے گیا ہے میرے پاس اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان کا امیر باست سال کے ہوا سکروار کو ان کا لاشترینہ میں رہ جاتا ہے بہت سال تک بھی یہاں کل آج اور کل رشید پیر خان کل آج اور کل بھی کیا ہے اور کموین کا کموین کا یہ آسمبلی لیت تھا ہم لوگ کو پتا چلا ہے کہ شیلندر گریہ سنگ کے نہ ہونے پر جو چنا ہوا ہے فیسی فکیلیس پر ان کی جگہ پر ایک این پی ایسر پارلومینت میں داخل ہوگا جس کا نام ہے مارلون برکا شیلندر گریہ سنگ کے نیچے ہے مارلون برکا این پی ایسر ہے یہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں مارلون برکا یہ اب اس جگہ کلیگہ ایک این پی ایسر ہے این پی ایسر کا دو سے ہی چل تھا اب این پی ایسر کو تین سے ہی چل ہو جائے گا فیہ پی کے نو سے ہی چل تھا اب فیہ پی کے آٹھ سے ہی چل ہو جائے گا شیلندر مکیس ہیمن کمار گریہ سنگ کے انتشتی کے لیے یہ داسنسکار کب ہوگا ان کا پریبار کے وقت سے خبر ہوگا ہم لوگ پریبار گریہ سنگھ ان کی پتنی بچوں کو راہ پار کا دل ایک سی پیار سنیل سوک سمیدنا پرسط کر رہے ہیں گریہ سنگھ کہتے ہیں سورج رہے ہیں جگت کلیہ جگتے رہنا بھلے ہی انگ تیرا بسم ہو جائے تو جل جل کے جہاں کرنے لتارے شیلندر کو پتا تھا جب وہ پردیس کو جانے لگا انہیں محسوس ہوا کی سائی تو چل کر کے واپس نہیں آپ آج آ پائیں گے اور یہ دو گانے آپ کو پیغام کی روپ میں چھوڑ گیا ہے ہم لوگا پریبار گریہ سنگھ کو سوک سمیدنا پرسط کرتے ہیں کیونکہ ایک انسان ابھی باست سال کو میرے اساملی نے جو جنتا کے سیوک اساملی میں سماش کے لیے کام کرتا تھا انہیں اپنا کام ادھورا سے چھوڑ کر کے جانا پڑا اور یہ سنیل جو ہم لوگ کے لیے چھوڑ دیا ہے کیاکہ یہ سنیل ہم لوگ جنتا دیا ہے